اسلام علیکم پروگرام گیم بریک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوض فرحان مرزا ناظرین نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دوہزار بیس دوہزار ایک کی سکسیسفولی اختتام پذیر ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر ایک اور یونٹ پاکستان کی سرزمین پر کامیابی سے مکمل کروایا اور انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کا راستہ اموار کیا فائنل میچ میں دو ٹیمیں مدے مقابل تھیں جن میں ایک ٹیم سودرن پنجاب کی تھی اور دوسری کپک کی ٹیم تھی سودرن پنجاب نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ دیب کپک کی ٹیم کو اور پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا خود کپک نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شویب ملک اور فخر زمان کی سنسیبل لیننگ کی بدولت بیس اوورز میں چار وکٹوں کی نقصان پر دو سو چھے رنز کا پہاڑ جیسا مجموعہ تشکیل دیا اور سودرن پنجاب کے لیے دو سو سات رنز کا ٹارگرٹ جو تھا وہ سیٹ کیا کے بیٹے کی جانب سے اوپنر فخر زمان اور سکیپر محمد رزوان انہوں نے چھتر رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ کھیلی محمد رزوان نے انہیں کو آگے بڑھانا چاہا لیکن وہ ناکام رہے انتیس گیندوں پر پچیس رنز بنا کر یہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد فخر زمان انہوں نے دوسری وکٹ کی شراکتداری قائم کی محمد حفیظ کے ساتھ اور یہ سنتالیس رنز کی پارٹنرشپ تھی اس کے بعد سودرن پنجاب کی ٹیم نے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور فخر زمان اور افتخار احمد دونوں کو جلد آؤٹ کیا فخر زمان نے چالیس گیندوں پر سٹھ سٹھ رنز کیننگ کھیلی جس میں تین چھکے اور ساتھ شو کے شامل تھے انہوں نے 38 کی ایوریس سے 420 رنز بنا کر من آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ بھی کلیم کیا سودرن پنجاب کی جانب سے آمر یامین زاہد محمود اور محمد عمران انہوں نے ایک ایک وکٹ حاصل کی 207 رنز کا ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے جب سودرن پنجاب کی ٹیم گراؤنڈ میں آئی تو شان مسعود اور سحیب مقصود ان دونوں کھلاریوں کو شاہین شاہ فریدی نے آؤٹ کیا جلدی اور سودرن پنجاب کی ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر آغاز میں ہی پاور پلے کے آخری آور میں وہاب ریاض نے محمد زیشان کو آؤٹ کیا جو 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد حسین تلت اور خوشدل شاہ انہوں نے سودرن پنجاب کی ٹیم کو ایک ہوپ دی ویننگ ہوپ اور چوتھی وکٹ کی شراکت داری انہوں نے قائم کی جو 70 رنز کی ان کی جو اننگ کا اختتام ہوا خوشدل شاہ کا وہ 24 گیندوں پر 34 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جن کی اننگ میں تین چکے اور دو چوکے شامل تھے حسین تلت انہوں نے 33 رنز کی اننگ کھیلی اور ان کی اننگ میں تین چکے اور چھے چوکے شامل تھے اور اس 33 رنز کی اننگ کے لیے انہوں نے 33 گیندوں کا سامنا کیا آخر میں محمد عمران نے اپنی ٹیم کے لیے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی ٹیم کو جتوا سکیں لیکن پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا اقتدا میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سودرن پنجاب کو وہ اختتام میں اس کو سنبھال نہ سکے محمد عمران نے 13 بالز میں 38 رنز کی اننگ کھیلی لیکن کی پی کے 10 رنز سے یہ میچ جیت چکا تھا اور اوورز کا اختتام ہو چکا تھا اور اس میں شویب ملک من آف دی میچ کرار پائے ناظرین اور کی پی کے کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور وہاب ریاض انہوں نے تین تین جھکے اسمان شنواری اور عاصف آفریدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اس جیت کے ساتھ کے بیگے کی ٹیم سال 2020-2021 کے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کی وینر رہی اور ان کی انامی رقم 5 ملین روپیز تھی اور ٹروفی تھی جبکہ رنر اپ سودرن پنجاب کی ٹیم کو 2.5 ملین کی رقم جتی وہ انام کی صورت میں دی گئی ٹورنمنٹ میں بیسٹ کھلاری جو رہے بیسٹ بیٹسمن جو رہے وہ فخر زمان تھے اور ان کے علاوہ جو بیسٹ بولر کا ایوار تھا وہ شاہین شاہ فریدی کے نام رہا جنہوں نے بیس وکٹیں اپنے نام کی اس کیپر کی کے بیگے کے بات کریں محمد رزوان تو وہ بہترین کیپر کے طور پر اس ٹورنمنٹ میں سامنے آئے جنہوں نے اپنی بارہ ایننگ میں تین سو انانوے رن سکور کیے جبکہ دس کیچز اور دو سٹمس بھی کیے تو یہ ٹورنمنٹ اختتام پذیر ہوا اس انتہائی خوشگوار لمحات گزرے ٹورنمنٹ میں کھلاڑیوں کے کچھ کھلاڑی جو تھے انہوں نے اپنا نام بنایا کچھ ہیرو بنے کچھ زیرو بنے اور کچھ کھلاڑی ایسے تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کے مطالق اہم فیصلے لیے اور پاکستان کرکٹ بورڈ مبارک بات کی مستحق ہے جو ایک کامیاب یونٹ کروانے میں کامیاب رہے اور اب ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کے راستے مزید ہموار ہو چکے ہیں ناظرین پروگرام گیم بریک کا وقت ختم ہوگا چاہتا ہے نیچے دیئے گئے لنکس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیں آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے ضروری ہے ٹیم گیم بریک کے ساتھ حرحان مرزا کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد